بسم اللہ الرحمن الرحیم پابلک سرویس کمیشن کے امتحانی نظام پر تحفظات تاثرات نورین فاروق ابراہیم پنجاب بار کے مختلف محکموں میں میلٹ پر تائیناتی کے لیے پنجاب پابلک سرویس کمیشن کا قیام عمل میں لائیا گیا یہ کمیشن انیس سو سنتیس سے مقابلے کے امتحانات اور انٹرویو کے ذریعے محنتی اور قابل افسران کا انتخاب پر کنے سبائی حکومت کے سپوٹ کر رہا ہے میلٹ اور شفافیت کے حوالے سے اس کمیشن کی ایک نہایت جاندار تاریخ اور شاندار روایت رہی ہے بالخصوص ماضی قریب میں پنجاب پابلک سرویس کمیشن کے نہایت دیانتدار اور قابل عراقین نے اسے ایک مثالی ادارہ بنا دیا تھا جن کی شبانہ روز مسائی سے کمیشن کی استعداد کار میں اضافہ ہوا انہوں نے ہر لحاظ سے میریٹ اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اقلامات اٹھائے جن کے نتیجے میں سرکاری ملازمت کے حصول کے لیے لاکھوں نوجوانوں کا اس ادارے پر اندھا انتماعات قائم ہو گیا لیکن حالیہ دنوں میں مدودہ سٹاف کی غفلت اور کسالت کے سبب بدنامی کا ایک ایسا دربہ کمیشن کے ماتے پر لگا ہے جس نے نہ صرف پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ساتھ کو مجروع کیا ہے بلکہ لوئر میڈر کلاس سے تعلق رکھنے والے لاکھوں نوجوانوں کو بھی شدید مایوس کیا ہے چاند روز سے شوشل میڈیا پر خبر کردش کر رہی تھی کہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے کچھ افراد لاکھوں نوپیہ کے عوض امتحانی پٹے قبر از وقت آشکار کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں نااہل اور نالائک دواران مسلسل کامیاب ہو رہے ہیں طلبان نے لاہور فیصلباد ملطان اور بھاورپور میں اس مافیا کے خلاف احتجاج بھی کیا کمیشن کی موجودہ انتظامیہ اس احجاج سے ٹس سہمسنا ہوئی اور تحقیقات کرنے کی بجائے آواز خلق کو اپنے ادارے کے خلاف ایک سادش قرار دے دیا لیکن انٹی کلپشن پنجاب کے ڈریکٹر جنرل محمد گوھر نفیس اس نے اس معاملے کا بگوڑ جائزہ لینے کے بعد اپنے تائیں اس کی ازادانہ ان قوائلی کا آگاد کر دیا اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ڈریکٹر ویجیلنس کی سربراہی میں تین دکنی ٹیم تشکیل دے دی انٹی کلپشن کے افسران نے نہایت جان فشانی سے اس پر کام کیا اور بلاخر ایک کامیاب حکمت عملی کے نتیجے میں پرچے ری کرنے والے گروہ میں سے چار افراد کو رنگی ہاتھوں گفتا کر لیا مورخہ دو جنوری کو پنجاب بار کے ایک لاکھ سے زائے طلبانے تصیل دار کے امتحان دینا تھا جو کے شدید سردی اور دن میں دو دراز کے دہی علاقوں سے سفر کر کے لہور، لہورپنڈی اور دیگر برے شہروں میں پہنچے لیکن امتحانی مراکت میں پہنچنے کے بعد انہیں ملوم ہوا کہ امتحان ملتبی کر دیا گیا ہے ڈریکٹر ویجیلنس عبدالسلام عارف نے ترجمان انٹری کرپشن پنجاب کے ہمراہ انکشافات سے بارپور پریس کانفرنس میں بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا کہ کس طرح یہ مافیا کروڑوں روپے کے امتحانی پرچے بیچنے کا دھندہ کرتا ہے ملزمان میں طلبہ سیور سیکٹریٹ اور پنجاب پبلک سیرویس کمیشن کے کچھ ملازمین شامل ہیں جو تحصیل دار کا ایک پیپر دس سے پندہ لاکھ روپے میں فروخت کر رہے تھے دورانے تفتیش ملزمان نے ڈیپٹری اکاؤنٹ آفیسر اسیسٹن ڈریکٹر انٹری کرپشن انسپریکٹر انٹری کرپشن وغیرہ کے پرچے رلی کرنے کا اطراب بھی کیا آ گیا کہ دیکھئے ہوتا ہے کیا یہاں بے حد دکھ اور افسوس کی بات ہوئی ہے کہ ان کالی بیروں نے تعلیم جیسے مقدس شعبے کو بھی نہیں بخشا اس سارے سکینڈل نے جہاں پنجاب پابلی کمیشن کے سٹاف کی سنگین گفلت اور کسالت کو تشتے ازبام کیا ہے وہیں انٹری کرپشن پنجاب کی شاندار کارٹر کردی کو بھی نمائع کیا ہے وزیرا لہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے اس پورے معاملے کی انکوائریک حکم دے دیا ہے اور ایک پانچ رکنی ٹیم بھی تشکیل بھی ہے جو کے نہایت قابل شتائش اور حوصلہ افدابات ہے ہمیں کوئی امید رکھنی چاہیے کہ وزیرا لہ پاکستان کی ویزن کے مطابق اس طرح کے ناسور ہر شعبے سے پکڑے جائیں گے اور کپشن کے خلاف جہاں جاری رہے گا آخر میں میرٹ اور شفایت کی بلدرستی کے لیے کچھ بزارشات پیش خدمت ہیں اس سارے سکینڈل کی ادادانہ اور مکمل جانچ پر تعلق کرنے کے بعد تمام جمعہ داران کا تین انتہائی ضروری ہے صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ لیٹا انٹری اپریٹر اپنے ایویس پی میں پیپر منتقل کر لیتا تھا سوال یہ ہے کہ اس پر کوئی چیک کیوں نہیں رکھا جا رہا تھا اگر انٹری کرپشن پنجاب حرکت میں نہ آتا تو یہ سلسلہ کب تک چالتا رہتا یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ڈیٹا انٹری اپریٹر پر تین کھلی چھوٹ کی سکینہ پر تھی تمام ملوث کرداروں کا تین ناگزیر ہے تھری ذمہ داران کا تین کے بعد اس گناونے فیل میں ملوث تمام افراد کو قانون کے مطابق سخت سخت سزا بھی دی جائے چار دیکھا جائے کہ پیپر بیٹنے میں ایک ہی گروہ بنوث رہا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ مافیات گر میں عمل ہیں پانچ اگر کمیشن کی ناکتلے لہور جیسے برشہر میں یہ لندہ اروج پر تھا تو دودھ راز کے علاقوں میں جو امتحانی ملاکت مانتے ہیں وہاں نکل اور چوری کی روک تھام کیوں کر ہوتی ہوگی جب تک صورتحال واضح نہیں ہو جاتی میرٹ اور شفافیت کے حوالے سے ہر طرح کی صلیح نہیں کر لی جاتی کمیشن کو مجدودہ تمام امتحانات مرتبی کر دینے چاہیے نمبر ساتھ تصیل دار جیسی اہم اسامی کے لیے صرف محلوظی پچھے کے بنیاد پر امیدواروں کا انتخاب درست نہیں ہے محلوظی امتحان کے بعد ہر اسامی پر دس امیدواروں کا انتخاب کیا جائے یعنی کل اگر اسی اسامی ہے تو میرٹ پر آنے والے آرسو امیدواروں کو شارٹریس کیا جائے اور پھر ان کا تحریری امتحان بھی لیا جائے یہ تحریری امتحان پی ایم ایس کی طرح پر اردو اور انرازی کے دو پرچر پر مجتمع ہو سکتے ہیں یا جیسے کمیشن کو بہتر لگے لیکن امیدواروں کی تحریری امتحانیتوں کا جائزہ لینا انتہائی ضروری ہے آٹھ ضروری نہیں کہ جو طالب علم ہزارہ سوالات زبانی رٹ سکے وہ تخلیقی ذہن بھی رکھتا ہو کمیشن کے موجودہ محروضی سوالات پر مشتمع نظام کے ذریعے صرف رٹہ سسٹم کے بعدوار ہی سامنے آ سکتے ہیں لہذا گریٹ ستاراں کے تمام امیدواروں کے لیے امیدواروں کو شارٹریس کرنے کے بعد ان کی تحریری اور تخلیقی صلاحیتوں کا امتحان ضروری ہونا چاہیے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو ایک جن میں تین پرچے لینے کے بجائے دو پرچوں پر ہی اختفاء کرنا چاہیے تاکہ میار پر کوئی سمجھوتا نہ ہو سکے دس امتحانی نظام کو مکمل پردہ اخواہ میں رکھنے کے لیے حساس اداروں کی خدمات لی جائیں اور جہاں بھی کوئی شک گزرے سارا امتحانی عمل روک کر صورتحال کی فرانزک انکوائری کرائی جائیں وزیرہ ذر پاکستان کی ویزن کے مطابق شفافیت اور احساب کو یقینی بنا کر ہی نئے پاکستان کی تشکیل و تکمیل کا خواب شربندہ تعبیر ہو سکتا ہے